اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و چل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یسلونہ علی النبی یا ایلذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ سورت احزاب کی آیت نمبر ففٹی سکس ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک میں اور میرے ملائکہ نبی اکرم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان لانے والو تم بھی درود و سلام بھیجو اور تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد آج بہت خوشی کا دن ہے کہ آج میری بی بی جناب پاک سہرہ اور میرے مولا علی کی شادی یعنی رخصتی کا دن ہے آج تمام کون و مکان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں آج جنت میں ہورے بھی تیار ہو رہی ہیں اور زمین پر بھی بہت خوشی کا سمان ہے چارہ طرف خوشی منائی جا رہی ہیں تو کہتے ہیں کہ جب میرے مولا علی کی نکاح کو تقریباً کچھ ایک ماہ گزر چکا تھا تو آپ سے لوگوں نے کہا کہ آپ رخصتی کیوں نہیں کرواتے تو حضرت علی شرم کے مارے خاموش جاتے تھے تو ایک دن پیغمبر خدا کی بی بیاں کہنے لگیں کہ ہم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں کہ وہ آپ کی رخصتی جناب فاطمہ کی رخصتی کر دیں تو آپ خاموش ہو گئے اور پھر اس کے بعد حضرت علی جب خاموش ہو کے گھر چلے گئے تو جنہ جو ام المومنین تھیں انہوں نے کہا کہ آپ فاطمہ کی رخصتی کرتے ہیں علی شرم کی وجہ سے کہنی پا رہے تو آپ جناب حضرت علی آپ کے پاس جب دوبارہ تشریف لائے تو آپ نے کہا علی تمہاری کیا مرضی ہے آپ سر جھکا کہ خاموش پیٹ کے اور وہ میرا مولا کے جو کلام کہنے والا بہترین کلام کہنے والا بہترین بلاغت والا ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہے تھے اور چہرے مبارک پہ پسینہ تھا اور سر چکا ہوا تھا اور دو زانو بیٹھے تھے رسول خدا نے یہ حالت دیکھی تو کہا علی میں سمجھ گیا ہوں تم جو چاہتے ہو آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ محر کا انتظام کرو تو محر میں تم کیا دوگے تو پھر آپ نے کہا کہ میرے پاس تو صرف ایک گھوڑا ہے ایک تلوار ہے ایک ذرہ ہے آپ نے کہا ذرہ بیش دو کیونکہ گھوڑا تمہاری کام آتا ہے تمہیں سفر کرنا ہوتا ہے جنگ میں جانا ہوتا ہے اور تلوار تمہاری لئے ضرورت ہے بلکہ اللہ کے لئے ضرورت ہے تلوار تمہاری تو اس لئے تم ذرہ بیچے ذرہ بیچے اور پانچ سو درہم آپ کو ملے جب پانچ سو درہم ملے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بلایا اور اس میں سے کچھ درہم اٹھائے اور کہا کہ اس کا تم خورما اور پھر کہا کہ میں کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے حضرت علی نے کھانے کا انتظام کیا اور مسجد میں آئے اور آپ کو شرم محسوس ہوئی کہ بعض کو دعوت دیں اور بعض کو نہ دیں پس آپ نے تمام مہاجرین اور انسار کو دعوت تو دے دی لیکن آپ ذرا پریشان تھے کہ کھانے جو تیار تھا وہ بہت کم تھا تو کم ہوگا اور مہمانوں کی کسرت ہوگی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم پریشان نہ ہو خدا کی برکت سے دعا کروں گا وہ اپنے فضل و کرم سے اس کھانے کے لیے سب کو کافی کرتے گا اور ایسے ہوا اب میرے مولا نے چادی کی تیاری کرنی تھی آپ اپنے گھر تشریف لے گئے تو آج کا دن وہ ہے کہ آج علی دولہ بن رہے ہیں کائنات کا وہ مولا کہ جو جنت والوں کا بھی مولا ہے جو عرش والوں کا بھی مولا ہے جو فرش والوں کا بھی مولا ہے تو جو اتنا عظیم ہستی ہو اس کی شادی کے لیے سب کتنے خوش ہوں گے ایک عام انسان کی شادی ہوتی ہے تو لوگ کتنے والدین تیاریاں کرتی ہیں تو آج اس شادی میں شرکت کے لیے تو انبیاء نے بھی آنا ہے اوسیاء نے بھی آنا ہے ولیوں نے بھی آنا ہے آج اس شادی میں تو تمام ہوروں نے بھی شرکت کرنی ہے ایسا لگتا ہے کہ آج کے دن جنت کی ہوریں جنت کو خالی کر دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ آج ملائکہ زمین پر تشریف لے آئے ہیں آج جبرائیل، میکائیل، اسرائیل سب زمین پر ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں اس لیے کہ ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ نے کہا ہے کہ تم درود پڑھو اور میرے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں تو آج چن کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے ان کی شادی ہے تو سب شریک ہیں اور پھر دولہ کیسے بنایا جا رہا ہے کہ کچھ جو بھی مریم، آسیہ، خوہ سب سارا جو ہیں وہ جناب فاطمہ کے پاس ہیں اور جناب دعود، جناب یوسف اور تمام اور انبیاء میرے مولا کے پاس ہیں اچھا اب آپ یہ ذکر کریں گے کہ میں نے جناب یوسف کا ذکر کیوں کیا ہے اور جناب دعود کا ذکر کیوں کیا ہے آج ابراہیم بھی وہی موجود ہیں آج اسمائیل بھی جناب علی کی برات میں شامل ہیں اور وہاں پہ جناب فاطمہ کے پاس تمام بیبیاں ہیں اور ہورے جناب فاطمہ کو تیار کر رہی ہیں اور جب جناب مشکل کشا کو تیار کرنے لگے تو پھر یاسین کا سیرہ تیار ہو کے رکھا ہے تاہا کی جس میں لڑیاں لگی ہوئی ہیں انما یورید اللہ کا لباس ہے آپ لباس پہن کر باہر آئے تمام انبیاء موجود ہیں تو پھر یہ ہوا کہ آج کون علی کو سیرہ پہنائے گا تو کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کو بلائے جاتا ہے کہ آپ احترام کے قابل ہیں سب سے زیادہ ہیں تو کہتے ہیں کہ آج جناب آدم بھی شریک ہیں اور جناب نو بھی ہیں جناب ابراہیم بھی ہیں جناب اسمائیل بھی ہیں تو کہتے ہیں جناب ابراہیم آگے بڑے اور کہا کہ یہ میری زریعت میں سے ہے میں بھی امام اور یہ بھی میرا امام بیٹا ہے تو کیا حضرت آدم علیہ السلام آپ اجازت دیں گے کہ آج میں اپنے علی کو سیرہ باندھوں جناب ابراہیم سیرہ باندھ رہے ہیں اور جب آپ سیرہ باندھ چکے تو میرے مولا علی کے چہرے پہ وہ خوبصورتی ہے کہ جس کے حسن کو جس اس وقت کے حسن کو دیکھنے کے لیے تو سب بہت حیران ہے کہ کتنا خوبصورت ہے میرا مولا کتنا حسین ہے میرا مولا میری مولا کی تو آنکھیں بھی بہت بڑی اور خوبصورت ہیں تو کہتے ہیں کہ اس وقت جناب یوسف آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا کہ اتنا حسین تم اتنے خوبصورت ہو اور آپ نے میرے مولا علی کا صدقہ اتارا جناب یوسف علیہ السلام نے اور پھر برات تیار ہوئی اور تیار ہو کے جب چلنے لگے تو جناب اسمایل نے کہا کہ آج میں آگے آگے فرشتے تیار کھڑے ہیں جبرائیل کہتے ہیں آج میں پانی کا چھڑکاؤ کرتا چلا جاؤں گا اس لیے کہ رستے میں کوئی گھرت نہ اٹھے کہ آج علی دولہ بن کے فاطمہ کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں سب براتی چلے جا رہے ہیں اتنا خوبصورت منظر ہے ہورے گانے گا ترہ نگا رہی ہیں اور وہ حمد بیان کر رہی ہیں جو اللہ کی شان بیان کر رہی ہیں ساتھ میں علی کی جبرائیل جو ہیں نعرہ حیدری لگاتے جا رہے ہیں وہ اس شان سے برات پہنچی تو سامنے استقبال کے لیے میرے رسول خدا کھڑی ہیں وہاں پر بھی انبیاء کھڑی ہیں وہاں پر بھی ہورے کھڑی ہیں وہاں پر بھی آجی جناب مریم و آسیہ اور خوہ اور سارا کھڑی ہیں استقبال کے لیے اور ادھر میری بی بی کو تیار کیا گیا اس طریقے سے تیار کیا گیا میری بی بی کو کہ میری بی بی کی خوبصورتی کے لیے تو کچھ الفاظ کہنے ہی مشکل ہیں کہ وہ اسمت والی بی بی اتحارت والی بی بی وہ جسے کہنا چاہیے کہ جس کے لیے کوئی مثال نہ ہو وہ ایسے بی بی وہ حجاب اللہ بی بی وہ ہور بھی ان کے سامنے شرم آ جائے وہ میری بی بی تو بی بی مریم اور سارا وہاں نے میری بی بی کو تیار کیا جناب ختیجہ بھی موجود ہیں اور آپ کے چہرے کی رنگت اتنی خوبصورت لگ رہی ہے پھر آپ کے ماتھے پہ الحمد کا جھمر پہنایا آپ کو ان نما کا کنگن پہنایا آپ کو ہورے جو تیار کر رہی تھیں آپ کے چہرے کا نور ایسا تھا جیسے صبح کے روشنے نکل رہی ہو ویسے بھی میری بی بی کے چہرے سے تو نور نکلتا تھا پیشانی سے نور بلند ہوتا تھا اور سارے مدینے والے کہتے تھے کہ اس وقت یہ زرد رنگ کا نور یہ سفید رنگ کا نور یہ سرخ رنگ کا نور تو رسول اکرم نے بتایا تھا کہ یہ میری بیٹی زہرہ کے چہرے سے بلند ہوتا ہے نکلتا ہے میری بی بی کو کلائی میں خل اتاکے کنگن پہنایا چوڑیاں پہنائی گوشوارہ مزمل کا پہنایا یعنی پوری آیتوں سے میری بی بی کو سجا دیا گیا کیوں اس لیے کہ خاتون جنت ہیں اور جنت کی ہورے تیار کر رہی ہیں پھر میری بی بی نے آج لباس وہ پہنا جو آپ کی ماں ختیجت القبرا صلوات اللہ علیہ نے آپ کے لئے رکھا تھا کہ جب میری بیٹی کی شادی ہو تو میری بیٹی فاطمہ یہ لباس پہنے آپ کو وہ لباس پہنایا گیا تیار ہوئی تو ہورے آگے بڑھیں اور ہوروں کو ہر ایک ہور کی یہ کوشش تھی کہ آج فاطمہ کو نالین میں پہنا ہوں میری بی بی کو تیار کر کے کھڑا کرا گیا اور پھر ہی ساری ہورے جیسے ہی مولا علی کی بہرات آئی سب خوشی خوشی دوڑ پڑیں کہ مولا علی تشریف لے آئیں ہمارے مولا آگئے ہمارے مولا آگئے ایک پر رونک منظر تھا دیکھنے والے خوشتے ایسا لگتا تھا جیسے پوری کائنات میں خوشبویں پھیل چکیں تھیں چارہ طرف مدینے کی ایسا لگتا تھا کہ ہر انسان کے پاس سے ایک بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ جہاں پر خداوند کریم کی رحمت و ماہ پہ تو خوشبویں بکھریں گی چارہ طرف خوشبو خوشبو تھی اور روشنی اتنی لگ رہی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے چارہ کتنی قسم کے چاند کی روشنی ہے اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی نزدیک آئے جناب فاطمہ کے مولا علی کو پڑھایا آپ کا اقت پہلے ہو چکا تھا دونوں کا ایک دوسرے کے ہاتھ میں جسے جناب فاطمہ چلنے لگیں تو آپ کی چادر زمین میں لگ رہی تھی بہت گھبرائی ہوئی تھی بہت پریشان تھی سر سے پاؤں تک چادر اڑے ہوئے تھی اور چادر کے پلووں میں چلتے وقت پاؤں ملشتے اور شرم سے قدم لڑکھڑاتے تھے جب وہ قریب آئیں تو پیغمبر خدا نے کہا خدا دنیا میں آخرت میں تم کو لگری سے دور رکھے اس کے بعد بیٹی کے چہرے سے چادر اٹھائی ہٹائی اور پھر جب آپ کے حسن و جمال پر آپ کی نظر پڑی آپ کی آنکھیں بھیگ گئیں اس قدر حسین بی بی فاطمہ لگ رہی تھی کہ دیکھا نہیں جاتا تھا جناب خود ہی جا کے بڑھیں اور اپنے بیٹے کی ستکیں اتاریں نصریں اتاریں اور پھر جناب رسول خدا نے پیار سے سینے سے لگایا اور پھر آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا مولا مشکل کشا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا خدا تم کو برکت دے یا علی کیا مبارک یہ تمہاری دلہن ہے جو خیر نصہ ہے اور اے فاطمہ کیا خوب یہ تمہارا شہر ہے جو میری بات خیر بشر ہے اس کے بعد آپ نے جناب فاطمہ زہرہ کی رخصتی کا اس طرح انتظام کیا فرمایا کہ اپنے خاص ناقے پر جناب فاطمہ کو سوار فرمایا جب آپ سوار فرما رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے حالکہ بیٹی پاس ہی تھی لیکن یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کا دل بھڑ جاتا ہے رخصتی کے لئے اپنے جناکہ منگایا اسے سجایا گیا تھا سلمان فارسی کو اس کی مہار پکڑ کر چلنے کا حکم دیا وہ جناب سیدہ کی سواری کے حمراہ ان کی گھر تک مولا علی کے گھر تک جائیں آگے آگے جناب رسول خدا کی بیبیاں تھی بنی حاشم و مہاجرین و انسار کی عورتیں تھی اور ان کے پیچھے پیچھے سرور عالم اور حضرت حمزہ و عقیل وغیرہ اور جملہ بنی حاشم تلواریں لے کر بلند کی ہوئے چلے تھے ابھی چند قدم چلے تھے کہ جبرائیل اور میکائل اور ستر ہزار اور فرشتے آگئے اور حورا نے جنہ بھی آئیں اور سب کے سب تسبیحوں تک تیس کرتے ہوئے دھولن کی سواری کے گرد کٹھے ہو گئے یعنی حوروں نے جناب فاطمہ کی جو اماری تھی اس کے چاروں طرف ہو گئیں اور پھر نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری کے نعروں میں شہنشاہ امبیاء کی بیٹی جناب فاطمہ دھولن بنی ہوئی اپنے شہر علی ابن ابی طالب کے گھر تشریف لائیں حضرت رسول خدا گھر میں تشریف لائے تھوڑا سا پانی منگا کر اس میں ایک گھوٹ پانی میں موں میں لے کر اسی پیالے میں کلی کی اور چلو میں وہ پانی لے کر جناب صدقہ طاہرہ کے سروں سینے پر اور جناب امیر کے سروں پشت پر چھڑکا اور درگاہ رب العزت میں دعا کی کہا خداوندہ میری یہ قرط اللین فاطمہ تیری کنیز خاص مجھ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور یہ میرا قبرت بازو علی ابن ابی طالب تیرا بندہ خاص مجھ کے سب سے زیادہ عزیز ہے تو ان دونوں کو برکت اتا فرما ان دونوں سے ہوں اور یہ دونوں مجھ سے ہیں بارے لہا جس طرح تو نے مجھ کو نجاست اور پلیدگی سے پاک و طاہر کیا اسی طرح ان دونوں کو بھی پاک و پاکی ذہرک اور ان کی نسل میں برکت اتا فرما اس کے بعد آپ نے فرمایا خداوندہ جو شخص ان کی ریایت کرے ان سے صلح و دوستی عمل ملائے اس سے خوش اور راضی رہے اور جو شخص ان کو ناراض کرے اس سے دعوت تو رکھ اور پھر آپ نے بی بی فاطمہ کو سینے سے لگایا پیار کیا اور پھر کہا کہ فاطمہ علی سے کوئی ایسی فرمایش نہ کرنا جس کو پورا نہ کر سکنے کے سبب سے علی کو تم سے ندامت ہو اور کہا حضرت علی سے کہ دیکھو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس کا رنج میرا رنج ہے دیکھنا کہ فاطمہ کو تم سے کوئی رنج نہ پہنچنے پائے اس کو بعد دونوں کو دعائیں دے کر حضرت رسول اللہ واپس گھر تشریف لے آئے اللہمہ صلی علیہ محمد وآل محمد واجل فرجہم اجمعین خداوند کریم آپ کے گھروں کو خوش و خرم اور شاداب رکھے آباد رہیں شاد رہیں خدا ساری پریشانیاں دور کریں آج اس وقت کے سطح میں جو دلی حاجتیں ہیں پوری ہوں بارے لہ جو بے اولاد ہیں اس کو اولاد عطا کر جو بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا کر جن کے گھر نہیں ان کو گھر دے جن کی آنکھوں کی روشنی میں کوئی پریشانی ہے ان کو ٹھیک کر دے اے میرے مولا مقروض کے قرص ادا کر دے اے میرے مولا جو ماں اپنے بچے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک پر انہیں گھر دے آمین سمع آمین اللہمہ صلی علیہ محمد وآل محمد اس ذکر کے صدقے جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما اللہمہ صلی علیہ محمد وآل محمد واجل فرجہم اجمعین